تو دوستو کیسے ہو آپ سب بہت سواگت ہے آپ کا میرے چینل ایڈی روٹس میں اور ہم یہاں پر دوستو کرنے والے ہیں پوکو ایم 3 کا کیمرہ ٹیسٹ دوستو آپ کو پتا ہے یہاں پر ساڑھے دس ہزار میں ایم لیول ہے اور پوکو ایم 3 یہاں پر گیارہ ہزار کے پاس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو بات کریں یہاں پر کچھ فیچرز کی ریال می نارزو ٹوئنٹی میں بیٹری چھ ہزار ایم ایچ کی پروائیڈ کی گئی ہے بات کریں دوستو پروسیسر کی تو آپ کو ہیلیو جی ایٹی فائم جو کی ایک گیمی پروسیسر ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کوئی دیکھت دوستو نہیں آنے والی ہے بات کریں چارجر کی تو اٹھارہ وارڈ کا دوستو یہاں پر چارجر ہے پھر بھی چھہزار ایم ایم ایٹ کی بیٹری چارج کرنے دوستو دو گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگنے والا ہے بات کریں دوستو کیمرہ کی تو فورٹی ایڈ میگا پکسل کا آپ کو یہاں پر مین کیمرہ ایڈ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ کیمرہ اور دو میگا پکسل کا یہاں پر میکرو دیکھنے کو ملتا ہے جو کسی بھی کام کا نہیں ہے بات کریں دوستو کیمرہ انٹرفیس کی تو آپ کو سب کچھ یہاں پر صحیح دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو میں یہاں پر سیمپلز دکھا دیتا ہوں ویسے ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈیٹیز میں آپ کو یہاں پر بتا دے گے تو آپ کو کوئی دیکھت آنے والی نہیں ہے بات کریں دوستو سیلپی کی تو ایڈ میں آپ ایکسل کی سیلپی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ویڈیو آپ یہاں پر 180p 60fps تک بنا سکتے ہو پورٹڈ موڈ یہاں پر ہے بیوٹی موڈ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں دوستو یہاں پر ریئر کیمرہ کی تو آپ کو 4K ویڈیو یہاں پر آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے پورٹڈ موڈ ہے نائٹ موڈ ہے سلو موشن ہے دوستو اور کافی بہتری دوستو یہاں پر یہ کیمرہ میں بولو گا ٹھیک تھا کام کر لیتا ہے اور چلتے دوستو پوکو ایم 3 کے پاس تو پوکو ایم 3 میں دوستو جو مین ہائی لائٹس ہے وہ ہے یہاں پر اس کی 6000 ایمیٹ کی بیٹری 48 میگا پکسل کا بیک کیمرہ اور فل ایش ڈی پلس دسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور دوستو اس میں پروسیسر ہے وہ کوالکوم 662 ہے جوکی میں بولوں گا ہیلیو جی ایٹی فائف جتنا خطرنا کا آپ کو نہیں ملے گا دوستو بات کریں یہاں پر اس میں چارجر کی تو 18 وارٹ کا چارجر آپ کو اس کے ساتھ بھی باکس میں ہی دیکھنے کو مل جائے گا اور 6000 ایمیٹ بیٹری میں دوستو آپ کو پتا ہے دو گھنے سوپر ٹائم لگنے والا ہے بات کے دوستو اس میں کیمرہ کی تو ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ ریئر مین آرزو ٹوانٹی سے ہٹ کے ہے 48 میگا پکسل کا دوستو اس میں پرائیمری کیمرہ وہی سیمسنگ والا اور دو دو میگا پکسل کے ڈیپٹ اور میکرو ہے دوستو یہ ڈیپٹ تو آپ نکالی دیجئے کسی کام کا ہوتا نہیں ہے اور اس کو میں اپنے کیمرہ ٹیسٹ میں بھی یہاں پر لے کر نہیں آتا ہوں بات کے دوستو اس میں فیچر کی تو سلو موشن ہے 180 پی تک آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو پورٹریڈ موڈ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو کیمرہ سیٹ اپ اس بار کافی اچھے ڈیزائی میں دیا گیا ہے بات کے دوستو سیلفی کی تو سیم آپ کو ایڈ میگا پکسل کی سیلفی پروائیڈ کی گئی ہے پورٹریڈ موڈ ہے دوستو بیوٹی موڈ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کریں تو 180 پی تک آپ میکس یہاں پر شوٹ کر سکتے ہیں 4K کے آپشن دوستو اس میں ریئر میں آپ کو پروائیڈ نہیں کی گئی ہے دوستو یہ ویڈیو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سلو موشن ویڈیو ہے پوکو ایم 3 کے اوپر میں نے یہاں پر ریکارڈ کی ہے لیکن دوستو پوکو ایم 3 میں آپ یہ پتہ نہیں لکھا سکتے ہیں کہ کتنے ایف پی ایس پر یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کیونکہ سیٹکس میں دوستو یہ بتایا نہیں گیا ہے تو ایسے کوالٹی دوستو ڈیسینٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی بات کریں دوستو ریئر میں ناردرو ٹوئنٹی میں سلو موشن کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوکو ایم 3 سے ہلکی سی زیادہ کلر فول یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی ویڈیو اور فوکس کی بات کریں تو کافی اچھا ہے یہاں پر فوکس اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ٹرائپورٹ سے یہاں پر ویڈیو بنائیں بات کریں دوستو یہاں پر پوکو ایم 3 کی نارمل ویڈیو کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل ویڈیو کافی صحیح ہے اور یہ 180 پی پر میں ریکارڈ کر رہا ہو 30 ایپی ایس پہ اور دوستو اس کی کافی خواب سٹیبلائزیشن ہے کیونکہ اس میں آپ کو ای آئی ایس کا سپور دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے تو یہی سب کچھ دوستو اس کی ویڈیو میں تھا اور نیسٹ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر میں نارزو ٹوئنٹی کی ہے اس میں بھی آپ کو دوستو ای آئی ایس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بٹ اس میں آپ فور کے تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں بٹ دوستو سٹیبلائزیشن ہے وہ کوکو ایمپلی سے مجھے یہاں پر بیٹر دیکھنے کو ملا ہے اور کلرز گر آپ دیکھ سکتے ہیں ریل می کے فون میں ہلکی سی یہاں پر بوسٹ ہو جاتے ہیں کلر اور مجھے دوستو کافی اچھا لگ رہی ہے اس کی ویڈیو یہاں پر بات کریں ہم اس کے بعد اس میں کیمرہ کے کمپیریزن کی تو 48 میکا پکسل والا شورٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا نکل کر آیا ہے لیکن نارزو ٹوئنٹی میں ہلکا سا برائٹر آپ کو ایمیج دیکھنے کو مل جائے گی کیونکہ دوستو سیم سیٹ اپ ہے 48 میں آپ اکسل والا تو زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے اس شورٹ میں بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریل بھی نارزو ٹوئنٹی ہے ہلکا سا دوستو وارمر ٹون میں یہاں پر فوٹوز لیتا ہوا دیکھے گا ہر ایمیج میں اور جو پوکو ایم تری ہے ویسے دوستو پوکو ایم تری یہاں پر کافی اچھا کام کر رہا ہے شیڈوز میں اور اس فوٹوز میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلر والا دوستو دونوں ہی فون میں اچھا کام کر لیتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی بھی زیادہ دیکھت آنے والی نہیں ہے اور دوستو میں کہوں گا سی بھی ہے بلر والے میں آپ کوئی بھی فون یہاں پر چوز کر سکتے ہیں بات کر دوستو زوم کی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ون نیکس زوم یہ دونوں ہی فون سے میں نے لیا ہے اس کے بعد آپ ٹو ایکس دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا بیٹر یہاں پر اگر کانٹراسٹ میں بولو تو پوکو ایم تری اور اگر میں سیٹریشن میں بولو تو نارزو ٹونٹی یہاں پر بیٹر آپ کو دیکھے گا بات کر دوستو فائف ایکس کی تو ہلکا سا دوستو زیادہ فائف ایکس سیلفی میں آیا دوستو پوکو ایم تری یہاں پر کافی اچھا کام کر لیتا ہے بات کریں کانٹراسٹ کی تو کافی اچھا ہے میرے ہوت کو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے کلر یہاں پر نکل کر آیا ہے نارزو ٹونٹی میں دوستو آپ اگر فلیش آن کر کے فوٹو لوگے تو کافی اچھی نکل کر آتی ہے لیکن تھوڑا سا وارمر ٹون میں آپ کو فوٹو یہاں پر دکھائی دے گی باقی پوکو ایم تری بھی دوستو یہاں پر ٹھیک ٹھیک کام کر لیتا ہے بات کے دوستو ویڈیو کی تو آپ اس میں فرنٹ میں نہ ای آئی ایس ہے نہ ہی فورکے ہے آپ بانٹی پی تک دونوں ہی فان میں ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو نارزو ٹونٹی میں ہلکی دوستو برائٹ پکچر نکل کر آتی ہے جو مجھے یہاں پر بلکل سند نہیں آ رہی ہے اور اس کے بعد دوستو اتنا ہی تھا ان دونوں فان میں آر اور پوکو ایم تری یہاں پر نیا فان ہے اب اس کا ہم اور ریویو کرے گے اور اگر آپ کو ریال می نارزو ٹونٹی کا ریویو دیکھنا ہے کیمرے کا فول وہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں یہاں پر بتائیے مجھے آپ کو یہاں پر کون سا فان اچھا لگا ویسے مجھے تو دوستو پرسنلی میں بتاؤ تو اگر آپ گیمنگ دوستو یہاں پر دیکھنا چاہو تو گیمنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلیو جی اٹی فائیف بہتر آپ کو پروفارمنس دے دے گا جو کی ریال می نارزو ٹونٹی میں ہے اور دوستو ریزلٹ کی بات کر لیتے ہیں اور ریزلٹ میں آپ کو تاؤ اپرائیز دوستو سیم ہے پروسیسر میں یہاں پر کافی اچھا کام ریال می نارزو ٹونٹی کر رہا ہے پیٹری میں دوستو کچھ سیم ہے چارجر میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ وارٹ کا چارجر ہے تو وہ بھی یہاں پر سیم ہے دوستو بات کریں کیمرہ کی تو کیمرہ دوستو یہاں پر ہلکا بہت سریر می نارزو ٹونٹی ویننگ ہو جاتا ہے